اسلام علیکم ویورز کرکٹ کی بات لالوں کے ساتھ میں خوش آمدید ایک نئے شو کے ساتھ بہت ہی خاص شو ہے کیونکہ کچھ دنوں سے ایک ٹاپک جو ہے نیو یوٹیوب کے اوپر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے میرے خیال میں آہ وکرانت گپتہ آہ جو نو جو کہ پاکستانی کرکٹ کو سپورٹ نہیں کرتے پاکستانی کرکٹ کو پرموٹ نہیں کرتے لیکن وکرانت گپتہ نے جس طرح سے جواب دیا مختلف یوٹیوب چینلز کی اوپر ٹامنیلز کی اوپر پتہ نہیں وکرانت گپتہ نے یہ کر دیا وکرانت گپتہ نے ہو کر دیا آخر یہ معاملہ ہے کیا اس معاملے کی آہ تہہ تک جانا چاہیے ہمیں کہ اصل معاملہ ہے کیا کہ وکرانت گپتہ کے موں سے ہم خود سنے آج ہم نے ان کو زیمت دیے بڑی مصروف دین ہے ان کے لیے آہ آہ انگلینڈ اور آہ بھارت کے طریقے میں ٹیسٹ میچ بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آج انہوں نے اس کے لیے وقت نکالا بہت بہت شکریہ وکرانت بھائی آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا آج کل آپ یوٹیوب کی اوپر خصوصا پاکستان میں آپ بہت ہی ذریعہ موضوع ہیں اچھا لالو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن کس متعلق کیا کر دیا میں نے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکرانت گپتہ نے پاکستانی یوٹیوب یوٹیوبر کی جو زہرocket کی ہے پاکستان کی فینس کرکٹ فینس کی دل ہزاری کی ہے لیکن ہم نے کہا کہ وکرانت بھائیز خود کہیں کہ وکرانت بھائی آپ نے کہا کیا ہے کہ جس کیسے کہ بہت شکریہ مجھے تو بуляр میں نے کیا کہا میں تو آپ سے میں تو آپ سے جانا چاہوں گا میں تو آپ سے جان اچھا ہوں کیا پاکستان میں آپ کہہ رہے نا کی لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں بھائی جس 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 لوگوں جس لوگوں کو آپ نے دس دس سے زیادہ انٹرویز دیا ہیں آج کل آپ کی خلاف یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وکراند گپتہ نے جو ہے نا ہمیں ہماری کرکٹ کو جو ہے نا آف کورج نہیں دی وکراند گپتہ صرف اندوستان کی کرکٹ کو کورج دیتے ہیں بھائی آپ پاکستان کی کرکٹ کی اوپر بات کریں اس طرح کی کچھ ایشو ہے نا دیکھیں جنہوں نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر کبھی بلایا ہوگا آج اگر ان کو برا لگتا ہے جو میں نے کہا تو میں تو کچھ کر نہیں سکتا لیکن میں نے ایسا کچھ کہا نہیں ویسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ تیس سیکنڈ دکھاتے ہو یا وہ ساڑھے تین کی ساڑھے تین منٹ کی آپ باتچیت دکھاتے اس پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہاں مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ اگر جو so called journalists اور youtubers ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ بھئی clip کہاں سے ملتا ہے اور پورا پورا سونا جائے بڑی سمپل بات ہے پاکستانی fan تھے انہوں نے tweet کیا تھا کہ جی ہم sports تک کو بہت پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا پاکستان میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ کو نا پاکستان cricket پہ بھی dedicated shows کرنے چاہیے جیسے پاکستان میں youtube channels پہ india پہ shows ہوتے ہیں اور چوتھی بات ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری دنیا کی cricket کو اتنی توجہاک دیں تو میں نے سب سے پہلے کہا جی thank you very much آپ نے پاکستان سے ہمیں پیار ہے جا thank you secondly میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان cricket پہ coverage نہیں کرتے ہم کرتے ہیں جی آپ کی team cult test میں جیتی تھی جی ہم نے وہ بھی دکھایا اور جو ایسی important چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ساری cover ہوتی ہیں ہاں dedicated shows کی آپ بات کر رہے ہیں سر وہ dedicated shows گیر ملکی تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہو سکتے جہاں تک comparison کی بات ہے جی پاکستان میں ہوتا ہے انڈیا کے shows تو میں نے کہا آپ دیکھئے وہ کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن جب انڈیا کی cricket team کھیل رہی ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے اس پر میں نے یہ بھی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے لیکن کیا وہ پاکستان پہ زیادہ کر رہے ہیں یا انڈیا پہ زیادہ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا کی cricket چلانی ہے تو میں نے کہا کسی بھی ملک کے لیے دنیا جو ہوتی ہے وہ اپنا خود کا ملک ہوتا ہے جو باتیں ہوں گی بنگلہ دیش کے ساتھ اور اس کا test match وہ بھی cover کرو ہم بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے چلانی ہے جو کوئی اپنے چینل پہ جو مرضی چلانا چاہے وہ ایسی چلانے گا نا کہ لوگ دیکھنے والے ہیں اگر رہے ہیں کو دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ چلائیں گے نہیں تو وہ ان کی مرضی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو چھپ جائے گی اور مجھے یہ لگا سمہاؤ کہ جب میں نے ٹوٹر پہ دیکھنا شروع کیا میں نے دیکھا پاکستان کے کئی سارے ایسے لوگ تھے بات کو اٹھا کے چیلنج کیا یوٹیوبرز کو کہ وہ بندہ ٹھیک بول رہا ہے آپ انڈین کرکٹ کا بہت زیادہ کرتے ہیں اس نے آپ کو آئی نہ دیکھا اب لوگوں کے یہ ایگو ہرٹ ہو گئی ایک جنرلیسٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے جنرلیسٹ کو جواب دینے کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا مجھے تو یہ لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ رابطہ ٹھوٹ گئے وکراند بھائی آپ سے دوبارہ آپ لنک جوائن کر لے تاکہ آپ کی باقی جو گفتگوی وہ ہم سن سکے نرکل سے وکراند بھائی کی جی جی ایک بات پھر کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ جی وکراند بھائی آپ کا رابطہ منکتہ ہو گیا اب آواز آ رہی ہے ہماری جی 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 بالکل آ رہی ہے میں نے کسی کی توہین کر دی یا پاکستان کرگیٹ کی توہین کر دی دوسری بات یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں کروں گا پاکستان کرگیٹ کور یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا کور میں نے کہا تھا شوز نہیں ہو سکتے dedicated شوز نہیں ہو سکتے سمپل سی بات یہ تو یہ تو صاف واضح پہ تو پاکستان کے جو نیوز چینل یا سپورٹس چینل ہیں وہ تو یہ بھی وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو جس چینلوں پہ آپ لائف آتے رہے ہیں کافی بڑے عرصے سے آپ دوستوں کے ساتھ بڑے بڑے صافی ہیں میں کسی کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہوں گا آپ نے جس جس چینلوں میں آپ نے شوز کیے ہیں انہوں نے تم نیلز کے اوپر کچھ ایسی لکھی ہے یا آپ نے اسے ٹائم دیا انہوں نے کچھ ایسی الفاظ استعمال کی ہے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کیونکہ ویوز کے خاطر بہت سے لوگ بہت سی کچھ کر جاتے ہیں نہیں نہیں نیلالو بھائی وہ ان کی مرضی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کچھ ایسے ہیں جن کو میں کسی سال سے جان رہا ہوں کسی کو پانچ سال سے جانتا ہوں اس کو پندرہ سال سے جانتا ہوں اس کو بیس سال سے جانتا ہوں وہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ نے مجھے فون کیا نا آپ نے فون کر کے پوچھا تو کوئی زحمت اٹھا لیتا جب آپ مجھے اپنے چینل پر بلاتے تھے تو فون کر کے آپ زحمت اٹھاتے تھے تو اب اگر آپ بات سمجھنا چاہتے تھے تب ہی آپ فون پر بات کر سکتے تھے کئی لوگوں نے فون پر بات بھی کی لیکن بولا انہوں نے الگ باقی ان کی مرضی ہے دیکھیں ہر انسان کی اپنی سوچ ہے اور یہ تو انہوں نے بول ہی دیا نا سبنے کے دیکھئے جسے انڈیا میں دھنڈا کہتے ہیں ہمیں مجھے تو ہنڈی اردو دونوں میں سمجھایا گیا نا کہ جی ہماری بھاشا میں اس کو یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں تو وہ بولا گیا کہ دھنڈا ہے کام ہے ہمارا بھی کام ہے تو آپ کو انڈین کرکٹ دکھانا ہے یا پاکستان کرکٹ دکھانا ہے یا افغانستان کرکٹ دکھانا ہے وہ آپ کی مرضی ہر انسان کی اپنی چوئس ہے انڈیویجلی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میں نے یہ دیکھا تو وہ اچھی بات ہے وہ بری بات نہیں جی بالکل یہاں پہ آپ لوگوں کی کرکٹ کی اوپر شوز بغیرہ یوٹیوب کی اوپر بہت سے ایسے لوگیں جو کرتے بھی ہیں کچھ اچھی شوز کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس میں تو کوئی غلط ہی نہیں ہے نہیں نہیں ہم تعریف کرتے ہیں بلکہ ایک انڈین فین ہونے کے ناتے یا انڈین کرکٹ فین ہونے کے ناتے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ انڈین کرکٹ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں ہمارے پلیئروں کی بہت تعریف کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ اپنے ہی ملک کے پلیئروں کی تعریف کر رہے ہیں یہ تو فیکٹ ہے یہ تو میں ماتا ہوں کہ وہ انڈین پلیئرز کی بہت تعریف کرتے ہیں بلکل اور اپنے بھی پلیئروں کی کرتے ہیں بلکل کیوں نہیں کیوں نہیں جو میں ٹی ٹوینٹی سیریز کیوں پر بھی کچھ آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپر بات نہیں کرتا رات کو اپنے ٹی ٹوینٹی میچ شاید دیکھا ہوگا زائد محمود بہت ہی نئے پلیئر ہیں انہوں نے بھی شاندار فرفارمز دی اور ٹی ٹوینٹی سیریز پاکستان نے جی تھی ٹیسٹ پاکستان نے جی تھی تو کیا آپ کا تجزیہ ہوگا ٹی ٹوینٹی کی میچ پر جو کہ رات کو زائد محمود وغیرہ بہت سے پلیئر آسانیلی کمبیک کیا پاکستان ینگسٹرز کو چانس دے گا سر اچھا ہے آپ کی ٹیم جب ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا آئے گی تو ان کنڈیشنز میں پاکستان اور انڈیا دونوں ڈینڈس ٹیمز بن نہیں جاتی ہیں ہاں یہی ورلڈ کپ جب پچھلے سال آسٹریلیا ہونا تھا جو ہوا نہیں ٹوینٹی ٹوینٹی تو وہاں پہ دونوں پاکستان اور انڈیا شاید اتنی فیورٹس نہ ہوتے لیکن چونکہ انڈیا میں ہونا ہے اور کنڈیشنز آپ باقیف ہیں پاکستانی پلیرز بھی ان کنڈیشنز کو جانتے ہیں اچھی طرح سے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ٹیمیں اچھی ٹیمیں ہوں گی آپ کو ایک ٹیم بنانی ہے اور یہ فیکٹ ہے میں آپ کے یوٹیوب چینلز پہ ہی دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے پاکستان انڈیا نے کرکن میں انویسٹ کیا انڈیا نے سسٹم جنریٹ کیا آج ڈیزلٹس مل رہے ہیں بٹ ساتھ آفریقہ بری ٹیم تو نہیں اپنے گھر پہ جیتنا کوئی پاپ بھی نہیں ہے ہم بھی آپ انگلینڈ کوئی چسٹ میچ میں ہرائیں گے بری طرح سے تو کوئی پاپ تھوڑی ہے کہ اپنے گھر میں آپ کو جیت رہے ہو آپ نے ٹیسٹ میچ ہے آپ نے ٹی ٹوینٹی جیتے آپ ایسے ہی سر ہر ملک کی ٹیم لالو بھائی اپنے گھر پہ جب کھیلتی ہے تو جیت کے ہی بنتی ہے اور پاکستان کے لئے تو میں یہ کہوں گا کچھنے سال تو ہے آپ اپنے گھر پہ کھیلی نہیں پائیں آپ تو پڑوسی کے گھر جانا پڑھانا یہ کہنے کے لئے اپنے گھر پہ تو اب آپ کھیلنا شروع ہوئے ہیں تو جب اپنے گھر پہ آپ کھیلنا شروع کریں گے تو بارہ سال کا بچہ جو میدان میں جائے گا یا چولہ سال کا دیکھنے کے لئے جائے گا وہ تین سال بعد چار سال بعد اور اس کی چھوٹی سے میں مثال دوں 2007 کو جب ساؤت آفریقہ ٹیم پاکستان آئی تھی تو باب رازم باؤنڈری کے اس پار گین پکڑنے کے لئے یہ بھی سٹوری جو ورلڈ کپ جو ورلڈ کپ ہوا تھا 1987 انڈیا پاکستان میں تو انڈیا میں جو میچ تھا کسی میچ میں وہ بول بوئی تھے بول بوئی تھے سنیل گواسکر کی اس کی توڑی سی گفتگو ہوئی تھی وکران بھائی اگر آپ اسے یہاں پر بیان کر دیں سنیل گواسکر نے جس طرح سے انہوں نے بہت بہت گفتگو ہوئی تھی ان کی ایک بات ایک سٹوری ہے اس کی اگر آپ کو یاد ہیں سنی بھائی نے تو ان کو اپنے بیٹنگ پیٹس بھی دیئے تھے ان فاکت جب سچین ٹیڈوڑکر نے ورلڈ کارٹ توڑا تھا سکولز کرکٹ کا بومبے جو ایک جونئر کرکٹر آف دیئر آوارڈ ان کو نہیں ملا تھا شاید تو سچین was very disappointed اور سنی بھائی نے یہ خط لکھا تھا ان کو اس پر لکھا تھا کہ بیٹا اگر اس لسٹ میں دیکھو گے موسٹ پومیسنگ ینگ سر تو اس نے لگواسکر کو بھی نہیں ملا تھا تو ان کے باس مورنٹ کے پیڈز ہوتے تھے وہ سچین نے شروعاتی دنوں میں ان پیڈوں کا استعمال بڑا کیا جب وہ پاکستان بھی آئے تھے شاید تو انہوں نے کہا کہ یہ پیڈز آپ رکھئے اور کسی ینگسٹر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے جی بہت بڑی بات ہوتی ہے بلکل اور ٹھیک ہے آپ جاتے جاتے وکراند بھائی آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھا ہوں آپ نے انگلینڈ سے پہلے ٹیسٹ میں شکست کھائی اور آپ دوسری میں آپ کی پوزیشن کافی مستقم دکھائی دے رہی ہے پہلے ٹیسٹ کی شکست اور پھر ایک سو بیانوائی پی آؤٹ ہونا یہ تھوڑی سی آپ کی شکست کے وجوہات ہو بتائیں نہیں نہیں دیکھیں انڈیا پہلے ٹیسٹ میچ میں اچھا نہیں کھیلا انڈیا نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایک اچھی وکیٹ پہ انگلینڈ نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور اس میں انگلینڈ نے ٹاس بھی اچھا جیتا ہے انگلینڈ نے بیٹنگ اچھی کی 570 رنجی بہت ہوتے ہیں انڈیا میں آکے کوئی ویدیشی ٹیم بناتی ہے بٹ پھر بھی انڈیا کو اس میں بیٹنگ کرنی چاہیے تھی اگر ایک ٹیم نے سوا دو دن بیٹنگ کر کے 570 بنائے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وکیٹ پہ پوڑا آ گیا اس میں 73 چار آؤٹ ہو گئے بھر سیکنڈ انگ میں 92 چار آؤٹ ہو گئے تو ٹیسٹ میچ ہار گیا حالانکہ دیکھیں انڈیا کے پاس پھر وہ ہی آ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ فستے ہیں تو انہوں نے ایک ڈرائی وکیٹ پہ اوپری جو ستے ہوتی ہے اس کو تھوڑا سوفٹ چھوڑ دیا وکیٹ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو گئی بٹ انگلین کہہ تو سکتا ہے کہ اور چاروں طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں بہت گندہ وکیٹ ہے بہت گندہ وکیٹ ہے بڑی دسکر وکیٹ کی 49 runs کی پارنشیپ ہوئی ہے انڈیا کی سیکنڈ انگ میں تیسرا دنگ ختم ہونے والا ہے روی چندرہ اشوین بیٹسمن تو نہیں انہوں نے سو بنایا انڈیا نے سیکنڈ انگ میں بھی 206 run بنائے ہیں وکیٹ ہے مشکل بڑا مشکل آج ہے تو مشکل پہلے دن بھی تھی ہوتا کیا ہے انگلینڈ اپنے بیٹسمنوں کے لیے تو کہہ سکتا ہے یا ترننگ ٹریک پہ کیسے کھیلیں گے بڑا سیکھو ہم بھی پاکسان انڈیا تب جاتے ہیں ساتھ ایفریکا نیوزیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ تو ہم بھی تو اپنے بلے بازوں کو کہتے ہیں نا مالا کے run بناو تو انہوں نے لیکن پہلے دن انڈیا سے 300 run بھی کھائیں اگر وکیٹ کوم رہا ہے آپ اپنے بیٹسمن کو تو excuse کر سکتے ہو یار بیچارہ کیا کرے اپنے بولروں سے بھی تو پوچھو آپ ایک دن میں 300 run کھا گئے بھئی جب ہم پاکسان انڈیا جاتا ہے سیمنگ کنڈیشنز میں ہمارے ٹیم بھائی جاتا ہے انگلینڈ کو بول ڈالنا چاہیے تھا انگلینڈ نے آپ دیکھ لی اس ٹیسٹ میچ میں 600 سے 1000 run کھالی ہیں تو کھالی ہیں بلکو میں وکیٹ کو defend نہیں کر رہا میں وکیٹ کو defend نہیں کر رہا ہاں یہ وکیٹ مشکل ہے یہ وکیٹ واقعی مشکل ہے پہ ٹیسٹ میچ چوتھے دن میں تو جائی جائے دھائی دن میں بلکو ختم ہو رہا سیمنگ کنڈیشنز میں تو ہاتھ پہ بھی بول لگتا ہے ہیلمنٹ پہ بھی لگتا ہے ہم آسٹریلیا ہم ہڈڈی پسلی تڑوا کے آئے ہیں یہاں پہ کسی کے ہڈڈی پسلی نہیں ٹوٹی ہے یہاں پہ سکل چاہیے کھولی دیکھی جنہوں نے بیٹنگ کی ہے آگے کھیلنا ہے پیچھے کھیلنا ہے بیٹ ہوں گے ہوں گے اس وقت پہ بیٹ ہوں گے پہ جب سیٹ ہو جاتے ہیں کنوکشن اس کنوکشن کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی ہے انگلینڈ آئے انگلینڈ نہیں بنا سکتا یہ انگلینڈ میچ ہارے گا پر انگلینڈ یہ کوشش کرے دھائی سو پونے تین سو رن بنائے سیکلنگ میں بیگر اگلہ میچ جو ہے وہ پینک بول ٹیسٹ میچ ہے اچانک سے سب کچھ بدل جائے گا جو 1-1 ہو جائے گی سیریز اگلہ ٹیسٹ پہ 1-1 ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں بھی ہمارا چانس ہے تو وہ تب ہوتا ہے جو ہمارا کی پیٹنگ میں وہ کانفیڈنس رہے جو انہوں نے ایک لینڈ میں خراب کھیلے سیکلنگ میں با لیں اگر وہ دھائی سو پونے تین سو رن ان کا کانفیڈنس بھی واپس آئے گا یہ وکراند گپتا کے مطابق انگلینڈ یہ ٹیسٹ میچ آ رہے گا رمیچندر اشوین آپ لوگوں نے بہت ہی سائیڈ پہ کر دیا تھا لیکن آج کل بڑے بڑی زبردست فرفارمس ہے اس کی تعریف تو کرنی پڑی گی کہ کیا فرفارمس کمال ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک بار اس کو سائیڈ کر دیا تھا تو سائیڈ تو سائیڈ کر دیا تھا ابھی بھی سائیڈ ہے لوگ ابھی پیہ رہے ہیں کہ ان کو وائیڈ بال کرکٹ میں واپس لے کر آؤ پر اس میں بھی سائیڈ ہیڈ دو ڈھائی سال اشوین کا کانفیڈنس ہلا بھی ہوا تھا اندر باہر اندر باہر لیکن جیسے اوستریلیا کا ٹور آیا بولنگ میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا وہ کانفیڈنس بیٹنگ میں بھی دکھ رہا ہے آپ دیکھئے مطلب وہ ایسے لڑتے جھوچتے ہیں بیٹنگ میں جیسے ٹاپ کلاس بیٹسمن ہو تو ان کا کانفیڈنس بہت بڑا ہے زبردست بہت بہت شکریہ ویکراند بھائی آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ موقع دی ہم کو اور اپنا موقع پیش کر دیا اور آپ کا یہ جواب ہے بہت بہت شکریہ سر تینکیو لالو بھائی تینکیو گود لک اور یہ سردی سیاسی اختلافات اپنی جگہ جو آپ سپورٹس میں جو بھی کرتے ہیں اور یہ محبتیں دونوں طرف ہونی چاہیا تو ہمارا کتھیان یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر کیچھڑ اچھا رہے کسی نے تم نیلز کے اوپر یہ نکلیا ویکراند نے وہ کہہ دیا پلانی نے یہ کہہ دیا یہ کتھیان نہیں ہو رہا یہ بالکل غلط دندہ ہے ہماری لینگویج میں دندہ ہے دندہ ہے آپ نے واضح کر دیا دندہ ہے یہ سب کو حق ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے باتشیت ہوتی رہی گے انشاءاللہ